ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے دیس ایز یور سفیان ملک ویلکم تو مائن نیو فریش ویڈیو دوستو آج بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی آج بہت ٹائم کے بعد ویڈیو ڈار رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں بور ڈسٹرک کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے بہت لیٹ ہوا کل سارے لوگ جا چکے ہیں اور میں سب سے پیچھے رہا ہوں تو اس لئے ابھی میں جا رہا ہوں شام کے تین بج گئے ہیں بہت لیٹ ہوا ہوں اور میں نے ساتھ میں آکے بھائی کو لیا ہے کیونکہ مجھے راستہ جو ہے معلوم نہیں ہے میں بھی پہلی بار جا رہا ہوں جو ہے ڈسٹرک روڈا کا اجتماع جو ہے پہلی مرتبہ وہاں پر ہو رہا ہے اس جگہ کا نام بونجوہ ہے جہاں پر اجتماع ہونے جا رہا ہے میں پہلے زندگی میں کبھی نہیں گیا ہے پہلی بار جا رہا ہوں تو میں نے ساتھ میں جو ہے آکے بھائی کو اس لئے لیا تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں اور راستے کا سارا ویو دیکھتے ہیں اور اجتماع کا سارا منظر آپ کو دکھائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہی تو اقلتو علی اللہ دوستو ہم یہاں سے جو ہے نکل چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے لاگ باگ ڈیڑھ گھنٹے کے قریب قریب کا راستہ یہاں سے دیکھتے ہیں بیان کس کا ہوگا اور اجتماع کا ویو کیسا ہوگا بہت بڑا اجتماع ہے اور اس میں جانا بہت ضروری تھا ہمارے لئے اور آج کا بیان تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے سننا ہمارے لئے بہت دنوں بعد یہ جو ہے چار مہنے کے بعد اجتماع ہوتا ہے ہمارے ڈشٹک کا ایک اور اس میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں شرکت ضرور کرنی پڑتی ہے ہمارے یہاں کا سب سے لمبا بریج ہمارے ڈشٹک کا یہ لنک ہماری طرف ہماری روڈ کرلیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سامنے والا نیچے کی طرف روڈ ہے یہ جمعوں والا روڈ ہے راستہ جمع جاتا ہے اور اسی راستے سے ہم نے آگے سے لیفٹ لینا رائٹ لینا ہے اور وہاں سے جو ہے بہن جوا کا جو راستہ شروع ہوگا ہماری اجتماع کا جہاں ہم نے اجتماع میں جانا ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں دو ندی یہاں سے جو یہ لیفٹ والا راستہ جا رہا ہے جمع جا رہا ہے اور ہم جائیں گے رائٹ یہاں یہ ہے بہن جوا کا راستہ سردی ورا علاقہ ایک دھم بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس لاکے میں چلے پہلی مرتبہ اس والے روڈ کا سفر کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے دیکھتے ہیں آگے کہ کیسا مزہ آئے گا یہاں یہ پراجیکٹ ہے خطرناک والا راستہ ہے پیچھے میں بہت جگہ جو ہے ڈر گیا میں ویڈیو نہیں بنایا پایا لیکن یہاں ایک تو اوپر کی طرف روڈ ہے اور دوسرا آگے سے گاڑی آتی بلکل بھی پتہ نہیں چلتا فکس روڈ ہے اگر سامنے سے کوئی گاڑی جائے تو اس کو پانچ چھے سو لگتا ہے مجھے اس سے زیادہ میٹر جو ہے پیچھے جلنا پڑتا ہے اس کو سائر دینی پڑتی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اس راستے پر اونچے اونچے پہاڑا اوپر اس پہاڑی کے اوپر برف بھی ہے تو آپ کو نہیں دیکھے گا یہاں سے کیمرے میں دکھانا مشکل ہے لگ بگ ایک گھنٹے کا راستہ ابھی بھی یہاں سے ہے اسے پیچھے کا جو کچھا راستہ تھا میں ویڈیو نہیں بنا پایا مشکل سے نکلے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں ابھی آگے کا کسین کیا رہتا ہے شکر ہے یہاں بلیک ٹاپ ہے آگے سے ورنہ مجھے لگتا تھا کہ واپس ہی جانا پڑے گا مانی سے بھرا راستہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ گاڑی بھی وہیں جا رہی ہے اس کے اندر ہمارے کچھ ساتھی ہیں میں نے پہچانا ان کو ہمارے ڈشٹی کے کچھ پر آنے ساتھی ہیں جن تبلیگ والے لوگوں نے کہا کہ بریک ٹاپ ہلا راستہ ہے لیکن میں نے پیچھے دیکھا بہت خطرناک گندہ ہے تو ایک دو کلومیٹر ٹوٹل اس کا جو راستہ گندے والا ہے وہ ایک دو کلومیٹر ہے لیکن مشکل ہے ذرا اسی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا لیکن اب مزہ آ رہا ہے ہاں جی یہاں سے دھوپ ہے سردی ختم ہو گئی اور خطرہ بھی ٹل گیا ابھی پلان روڈ دکھ رہی ہے مجھے فیلحال آگے کا پتہ نہیں کیا ہے فیلحال تو ٹھیک ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں بنون بانڈوا پہ رہی سامنے جامعہ مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے بہار سے دیکھنے میں اور یہاں گاؤں بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوہ گاری لگ گئے بھائیا کی ہم اس لوج ہمارے امیلے بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں آگے ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی آپ 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 آگے گار بھرام اسلام علیکم اسلام علیکم مرد ٹھیک چاہتا ہے یہ کیا ہے میرے کیا ہے بھرائے بلکل امیزی آپ بھی اس چلک مجھے آئے آپ نے ایک دیں ایک دیں ماشاءاللہ آپ پھر پڑے پڑے ہیں بس چاہتا ہی پڑے ہیں موسیقی زندگی اللہ نے دنیا میں دیا ہے کس کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے جو آدمی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے وہ کامیاب اور جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری نہ کر فتح وہ آدمی نہ کام ہے اب تیاری کسی درمی ہے اس کے لئے اللہ نے دین دیا ہے کہہ دیا وہ دین دیا ہے مان نہیں ہے سید نہیں فنگلہ تار نہیں دین ہے اور جو مہمانوں کے ساتھ جو درائیوار حضرات ہیں وہ کبریں دن جائیں پرزید کے ساتھ جو کبریں ہیں وہاں